ایک اندرون ملک عرب ابھی اس کو ابھی اور کئی منزلیں دیکھ کرنی ہے اور ایک بیرون عرب بھی آپ نے آغاز کر دیا بیرون عرب کا آغاز کیسے کیا آپ نے دعوتی خطوط لکھے ہریکلیس، ہرقل، ہرقل عاظم قیسر روم اور خسرو پرویز عظیم کسرہ، کسرہ جو تھا ایران کا مقاقس شاہ مصر پیٹریارک تھا وہ مصر کا اسی طرح نگوس یا ننجاشی اور بھی یہ مہرین کا بادشاہ تھا وغیرہ وغیرہ سب کو خطوط بھی تو ایک سمت تو اب یہ ہو گئی اور ایک ابھی سلسلہ جو ہے اندرون ملک چل رہا ہے اندرون ملک جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ اب دائرہ جو ہے دعوت و تبلیغ تھا بے کھٹ کے وسیع کر دیا گیا اس سے پہلے تو ستر صحابہ بھی شہید کر دیا گئے تھے بارہ یا چودہ جو ہیں رجی کے واقعے میں شہید کر دیا گئے تھے انہیں دھوکہ دے کر بلایا گیا تبلیغ اور دعوت کے لیے تعلیم کے لیے اور شہید کر دیا گیا اب کھٹکا نہیں تھا کہیں بھی سلح ہو چکی ہیں لہٰذا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو ہے بڑے پیمانے پر آپ پر شروع کیا نمبر دو اب کیا ہوا اندرون ملک غزوہ خیبر محرم سن ساتی میں ہو گیا زیقادہ سن چھے کے اندر سلح ہدیبیہ ہوئی ہے زیقادہ سن چھے یوں سمجھئے کہ دو مہینے بعد یہ حضور نے فورا قسم کیا اور غزوہ خیبر اور وہیں اس کے ساتھ زمیمہ تھا غزوہ وادی القرآن گویا کہ یہ جو اڈا بن گیا تھا یہودیوں کا پہلے سے آباد تھے وہاں پر خیبر میں اور وادی القرآن میں یہود اور یہاں سے جو نکل کر گئے تھے مدینے سے بنو قینقا بنو نظیر وہ بھی وہی پر جا کر بیٹھ گئے تھے تو حضور نے ان کا زور توڑ دیا کچل دیا پھر یہ ہے کہ نجد کے کچھ بدگوں نے سر اٹھایا کا شرارتیں کی تھی ان کو سرکوبی کے لیے غزوہ ذات و رقع سن سات زیقادہ میں پھر آپ نے عمرہ قضاء آدھا کیا وہ عمرہ جو تیہ ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے گا سلحہ ہدیبیہ میں انہوں نے کہہ رہی ہے اس دفعہ تو جائیے ہم اپنی موچ جو ہے وہ نیچی نہیں کریں گے اس دفعہ تو نہیں کرنے دیں گے آپ کو عمرہ ناتنگ ڈوئنگ ہاں اگلے سال آپ آ جائیے ہم تین دن کے لیے بکے کو خالی کر دیں گے ہم پہاڑیوں کے اوپر چڑ جائیں گے خالی ہوگا مکہ بالکل اور آپ تین دن رہے اور تواف کریں اور عمرہ کریں جو چاہیں کریں تو وہ آپ نے ذیقادہ سن ساتھ میں عمرہ آدھا کی اس کا بھی آپ سوچئے پورے عرب پہ کس قدر گہرہ اثر ہوا ہوگا کہ آئی محمد اور ان کے ساتھی جو ہے بلا روک ٹوک عمرہ آدھا کر رہے ہیں اور پھر رمضان سن آٹھ میں عمرہ قضازی قادہ میں ہوا ہے اور رمضان میں جو ہے سن آٹھ کے اندر مکہ فتح ہو گئے یہ جو کام ہوئے ہیں اب اس کا جو کلائمکس ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوڈ کر لیں اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن نوہ ہجری کے اندر وہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو سورہ توبہ کے پہلے رکو میں شامل ہیں چھے آیات یہ گویا کہ موپنگ اپ آپوریشن تھا کہ اب جب کہ کفر اور شرک کی طاقت ختم ہو چکی ہے جزیرہ نمائے عرب میں اب اعلان کیا گیا کہ اب مشرقین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے جن کے ساتھ معاہدے تھے مدت کے ساتھ کہ اتنی دیر کے لیے وہ مدت پوری کر دیں گے جن کے ساتھ غیر مدت کے تعیون کے معاہدے تھے انہیں ہم چار مہینے دے رہے ہیں چار مہینے کے اندر اندر یا ایمان لے آئے اور یا پھر جزیرہ نمائے عرب چھوڑ کر یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ قتل عام شروع ہو جائے گا یہ چھے آیتیں وہ ہیں کہ جو آج پوری دنیا میں بہت زیادہ کھٹک رہی ہیں لوگوں کو سورہ توبہ کے ان آیات کو ویس جو ہے طلا ہوا کہ انہیں قرآن سے نکالا جائے پوری قوت کے ساتھ جہاں تک جو نصاب میں اگر کہیں آ گئی ہے تو ان کو تو نکلوا دیا انہوں نے کیونکہ اس میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ حکم دے لیا گیا کہ کافروں کا مشرقوں کا قتل عام کرو حالانکہ یہ بات غلط ہے یہ مشرقوں کے لیے خاص معاملہ تھا عرب کے مشرقین کے لیے امیین عرب حضور کی بیرست خصوصی تھی امیین عرب کے لیے انہی میں سے تھے آپ امیین میں سے تھے بنی اسماعیل میں سے تھے تو آپ کی اصل بیرست پرائمری بیرست جو ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف تھی البتہ آپ کی بیرست عمومی پوری دنیا کی طرف تھی تو یہ قائدہ جو ہمیشہ سے چلا رہا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کسی رسول کو بھیج دیا جائے کسی قوم کی طرف اور وہ رسول کا انکار کر دے ان کی دعوت جو ہے پوری سامنے آنے کے بعد تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی تھی قوم نوح ہلاک کی گئی اسی قائدے کے تحت قوم حوت قوم سالح قوم شعب صدوم اور عمورہ کی بستیاں آل فیرون غرق کی کس لیے اسی قائدے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت خصوصی تھی الہا اہل العرب مشرقین عرب لہذا ان کے بارے میں قانون یہ تھا کہ اب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یا تو اللہ تعالی کسی اور عذاب کے ذریعے سے انہیں ختم کرتا یا دوسری شکل یہ کی گئی کہ اہل ایمان سے کہہ دیا گیا کہ انہیں چار مہینے کی محلت دے دو اس چار مہینے کی محلت کے اندر اندر ایمان لے آئے تو جان بخشی ہے ورنہ چار مہینے ختم ہوں گے تو پھر ان کو قتل عام کرو جہاں چاہو جہاں پاؤ قتل عام کرو یہ آیت قرآن مجید کی سخت ترین من المشرقین اللہ اور اس کا رسول بری ہیں تم نے جو جو بھی معاہدے کی ہیں مشرقین کے ساتھ ان سے پچھلے درس میں جو بات آئی تھی یہاں وہ بہت اور کھل کر آ گئی فَسِحُ فِي الْرَبِ اَرْبَعَةَ عَشْهُرٍ تو اب یہ مشرقین سے کہا جا رہا ہے آپ زمین میں گھومو پھرو چار مہینے وَعَلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُوَجِزِ اللہ جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو لازمًا رسوہ کر کے رہے گا زلیل کر کے رہے گا